محمد دانیال صاحب لیہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب میلوں میں جا کر نیزہ بازی دیکھنے کا بہت شوق ہے اور اب میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑا خرید کر پالنا چاہتا ہوں تو کیا گھوڑا پالنے پر مجھے ثواب ملے گا اس کا جواب ضرور دیجئے گا محمد دانیال صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں گھوڑے کے متعلق کہ نیزہ بازی کے اندر جو گھوڑا بھگایا جاتا ہے جس کو ہماری یہاں کی مادری زبان میں یعنی ہماری جو سریکی کی زبان میں ہم اس کو اپنی زبان میں کلہ چپلی کہتے ہیں تو یہ جو کلہ چپلی یا اردو میں اس کو نیزہ بازی کہا جاتا ہے جو گھوڑے پہ سوار بیٹھ کے تیزی کے ساتھ بھاگ کے ایک زمین پہ کلہ گاڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر جو نیزہ ہوتا ہے اس کی نوک کے ذریعے سے وہ نشانہ لگا کے اس کو زمین سے نکال کے لے جاتا ہے اور اس کو پوائنٹس ملتے ہیں تو کیا ایسا کرنے کے لیے گھوڑا رکھنا جائز ہے جا نہیں تو اب بات کو سمجھئے کہ گھوڑا بندہ کب رکھ سکتا ہے اور کس گھوڑے پہ سواب ہے اور کس پہ نہیں ہے اس بات کو آپ سمجھئے دیکھیں گھوڑا رکھنے کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے اس بات کو سامنے رکھیں کہ گھوڑے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک اس پیشانی میں برکت رکھی ہے گھوڑا برکت والا جانور ہے اور اس لئے قرآن نے اس کی قسمیں کھائی ہیں اس کے ٹاپوں کی قسم اس کے بھاگنے کی قسم اس کی چنگاریوں کی قسم یہ تو اللہ تعالی نے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں مبارک جانور ہے لیکن تین قسمیں ہیں اس کی رکھنے کی اب سمجھئے ایک قسم ایسی ہے کہ اگر کوئی گھوڑا اس نیت سے رکھے گا تو بڑا ثواب ہے ایک قسم جائز کی ہے مباہ ہے مستحب ہے رکھ سکتا ہے اور ایک قسم گناہ کی ہے کہ اگر رکھے گا تو گناہگار ہوگا اب سمجھئے وہ علماء نے تین قسمیں کیا بیان فرمائی گھوڑا رکھنے کی پالنے کی نمبر ایک یہ ساری نیت پہ ہے اگر کسی نے گھوڑا گھر میں اس نیت سے اگر تو کسی نے گھوڑا اس نیت سے پالا ہے کہ اس گھوڑے کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا اعلائی کالیمت اللہ کے لئے گھوڑا پالا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے پالا جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالا کہ اس کے ذریعے سے میں کفار سے جنگ کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر سکوں یا اس کے ذریعے سے دین اسلام کا پیغام امت تک پہنچا سکوں تو پھر تو ایسے گھوڑے کو پالنا جائز بھی ہے اور اس پہ ثواب بھی ہے اور حضور نے فرمایا ایسا گھوڑا جو اس نیت سے پالا جائے کہ جس کی نیت اللہ کے دین کو پھیلانا ہو اعلان کلمت اللہ ہو تو پھر اس گھوڑے کو کھلانا اس گھوڑے کو پلانا اس کی حفاظت کرنا اور اس کا لید اس کا پشاپ اس کو بھی اللہ کل قیامت کے دن تولے گا یہ تو ثواب ہے یہ تو بڑے نیکی کا کام ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالی عجر بھی عطا فرمائیں گے اور ایک ہے مبہ صورت جائے صورت وہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ کونسی کسی آدمی کو اپنی ضروریات کے لیے گھوڑا ضرورت ہے اپنی زندگی کی ضروریات وہ اسے پوری کرتا ہے اس کے ذریعے سے سواری جو ہیں اختیار کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سواری کے لیے اس گھوڑے کو استعمال کرتا ہے اپنی زندگی کے ذاتی کاموں کے لیے اپنے گھوڑے کو استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے وہ کر سکتا اس کے لیے پال سکتا ہے اگر اس نیہ سے رکھتا ہے تیسری ایک نیت کیا ہے تیسری نیت یہ ہے کہ شوکیہ پالتا ہے فخر کے لیے پالتا ہے تکبر کے لیے پالتا ہے بطور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پالتا ہے کہ میں تو گھوڑے والا ہوں میرے پاس تو ایسے ایسے گھوڑے اور نسل ہیں اگر بطور فخر بطور تکبر بطور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پالتا ہے اور جس قسم کو آپ نے داخل کیا ہے یہ تو گھوڑے کی توہین ہے نیزہ بازی گھوڑے کو بھگانا اور کلے کو اٹھانا یہ گھوڑے ان مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور پھر آج کل کے جو نیزہ بازی چل رہی ہے کہ گھوڑا بھاگ کے آ رہا ہے سوار آ رہا ہے کلہ اٹھا رہا ہے اور ڈھول پیٹے جا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تالیاں بجائی جا رہے ہیں سیٹیاں بجائی آ رہی ہیں نمازوں کا خیال نہیں ہے دین کا خیال نہیں ہے فرائض چھوٹ رہے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے اس نیز سے اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے کہ شغل کے لیے میلوں کے لیے نیزہ بازیوں کے لیے دنیا کی تفریحات کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے تو پھر ایسا گھوڑا پالنا جائز نہیں ہے اور آپ کو اس سے گھوڑے کی توہین کرنے کے اوپر گناہ تو مل سکتا ہے سواب کی امید آپ نہ رکھیں تو اس لیے ان تمام صورتحال کو سمجھ کہ اگر آپ گھوڑا رکھنا چاہتے ہیں دین کی سر بلندی کے لیے تو سواب ہوگا اپنی سواری کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی کی ضروریات سواری کے ذریعے پوری ہوں تو پھر جائز ہے اور نمود و نمائش کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو جائز نہیں ہوگا بس نیت کے بدلنے کے ساتھ آپ کے احکامات بدلتے رہیں گے